اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول آپ سے شیئر کروں گا اور اس قول میں دنیا اور آخرت کا ایک راست چھپا ہے کہ آخرت میں کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے یہ راست چھپا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ارتحلت دنیا مدبرتا کہ دنیا پیٹ پھیر کر چلی جانے والی ہے وارتحلت الآخرت مقبلتا اور آخرت پیش آنے والی ہے یعنی کیا مطلب کہ دنیا سے تو تم چلے جاؤ گے اور دنیا اور دنیا والے یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے یہ پیٹ پھیر کر چلے جانے والے ہیں یہ دنیا اپنے تمام اسباب کے ساتھ اسی طرح ہے جیسے کوئی تمہیں پیٹ پھیر کے چلا جائے تمہارا ساتھ چھوڑ دے کوئی کام نہیں آنے والی وارتحلت الآخرت مقبلتا اور آخرت وہ تو پیش آنے والی ہی ہے اس کے اندر تو شکی کوئی نہیں ہے تو پھر وَلِكُلِّ وَاحِدَتِمْ مِنْهُمَا بَنُونَ اور ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں وَلِكُلِّ وَاحِدَتِمْ مِنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَا تو اگر بیٹے بننا ہی ہے کیونکہ دونوں کے ہی بیٹے ہیں تو تم آخرت کے بیٹے بنو وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا اور دنیا کے بیٹے نہ بن جانا کیونکہ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ کیونکہ آج تم دنیا میں ہو عمل کرو اور حساب کوئی نہیں ہے وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ اور لیکن آخرت کا جب معاملہ آ جائے گا تو کل تو حساب ہوگا اور عمل کوئی نہیں ہوگا پھر اگر عمل نہ کیے ہوں گے تو پچتاوے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوگا اور یہاں پر اس لئے عمل کر لو وہاں پر حساب میں آسانی ہوگی یہاں پر عمل نہیں کروگے تو وہاں عمل ہے کوئی نہیں تو حساب میں پکڑے جاؤگے اللہ اکبر اللہ اکبر مولا علی کررم اللہ وجہو نے زندگی اور آخرت کا فلسفہ سمجھا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ دنیا کے بیٹوں سے کیا مراد ہے وہ جو دنیا کے ہو کے رہ جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ یہی ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے حالانکہ دنیا تو پیٹ پھیر کے جانے والی ہے دھوکہ دینے والی ہے کسی کام نہیں آنے والی ہے اور آخرت کے بیٹے اور آخرت تو پیش آنے والی ہے اس میں شک کوئی نہیں تو تم آخرت کے بیٹے بننا یعنی تم اپنی نظر کو اپنے ٹارگٹ کو آخرت پہ رکھو تمہارا ٹارگٹ آخرت ہونے چاہیے کہ آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے دنیا کی کامیابی اگر ہو تو ہو نہیں ہو تو وہ آخرت کی کامیابی کی تابع ہو تو پھر ٹھیک ہے یعنی کوئی ایسا کام کرو دنیا میں کامیابی والا کہ کل کو وہ تمہارے لئے پشہمانی اور پریشانی کا سبب نہ بنے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس دنیا کی چکا چون روشنی میں اپنے ہم گول سے ٹارگٹ سے جو ہمارا نزب العین ہے لکش ہے اس سے نہ پھریں اس کے اوپر جو ہم نے مرکوز رکھنا ہے وہی مرکوز رکھیں اور میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ مولا علی کررم اللہ ہو جھو کے اس قول کو امام بخاری نے اپنی الصحی میں کتاب الرقاق میں باپ قائم کیا فی الامل والطول ہی اس کے تحت لے کر آتے ہیں اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں ابن ابی شیبہ بھی اسے لاتے ہیں حدیث نمبر 34,495 اسی طرح امام بحقی سے شعب الیمان ملاتے ہیں حدیث نمبر 10,614 کے تحت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Don't forget to like, share, comment and subscribe ANWIM CPN سلام شکریہ کے لئے موسیقی